سابق وزیراعظم عمران خان کو سزا سنانے والے کیا چاہتے تھے اور عمران خان نے کیا کیا اور اپنے کارکنان اور ووٹر کے لیے کیا پیغام دیا ہے سائفر کیس میں دس دس سال قید بامشکت کی سزا سنائے جانے کے بعد اب عمران خان کا اپنے ووٹر اور کارکن کے نام بڑا پیغام بھی سامنے آ گیا ہے گزشتہ دو روز سے سوشل میڈیا پر اور روایتی میڈیا پر مسلسل یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے ہی سزا سنا دی جائے گی کوٹ رپورٹرز کا یہ اندازہ تھا کہ یہ سزا پانچ فروری کے لگ بگ سنائی جائے گی کیونکہ معروف صحافی اور تجزیہکار نجم سیٹھی بھی اپنے پروگرام میں یہ بتا چکے تھے کہ عمران خان کو پانچ فروری سے پہلے پہلے سزا سنا دی جائے گی یعنی جہاں بیٹھ کر پلان ترتیب دیا گیا اس کے مندرجات کا سب کو اندازہ تھا لیکن یہ سزا سنایا جانا دراصل ایک نئے فالس لیگ آپریشن کی تیاری تھی جسے تحریک انصاف کے کارکنان شاید پہلے ہی بھام چکے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے پر وہ رد عمل نہیں دیا جس کی امید کی جا رہی تھی اب امید کی سرد عمل کی کی جا رہی تھی عمران خان نے بھی اس ساری سادش کو بھامتے ہوئے اپنے کارکنان کے لیے بڑا پیغام چاری کر دیا ہے عمران خان سے عدالت کے اندر ریپورٹر نے یہ کہا کہ آپ کو ایک بار پھر بڑی سزا سنا دی گئی ہے تو اس پر کیا کہیں گے عمران خان نے کہا کہ یہ فکس میچ تھا میں اپنے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر نکلنا ہے اور بھرپور طریقے سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ امیدواروں کو ووٹ دینے ہیں عدالت میں موجود صحافی کمر میکن کی جانب سے بتایا گیا کہ سزا سنانے کے بعد عمران خان کے چہرے پر اتمنان بھڑی مسکراہت دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید وہ پہلے سے جانتے تھے فیصلہ کیا ہے یا پھر کوئی جیتا ہوا شخص ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ میرے ساڑھے تین سال کے دورانیے کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیراعظم آفیس سے گم ہوا میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا اور اس سارے معاملے پر گزشتہ چند روز سے یہ کہا جارہا تھا کہ جیسے ہی عمران خان کو سزا سنائی جائے گی تو ملک میں اشتیال کی ایک اور لہر اٹھے گی جس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان اور تحریک انصاف کے پسند کرنے والوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ اس پلان کا آخری حصہ تھا لیکن سکرپٹ پورا نہ ہو سکا کیونکہ تحریک انصاف اس پلان کو شاید پہلے ہی بھام چکی تھی اور یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی بھی اشتیال انگیز کاروائی نہیں کی جائے گی موسیقی